اسلام علیکم سیدہ وائز کی پیارے ناظرین خوش آمدید یہ کہانی بھی آپ سب کے لیے ایک بہترین پیغام لے کر آئی ہے اس لئے سچی کہانی کو آپ سنیے اور شیئر بھی کیجئے اور بڑاہ مہربانی لائک ضرور کیا کریں ہماری تمام ویڈیوز کو اور سبسکرائب کردیں سیدہ وائز کو بیل آئیکن کو دبائیے اور نوٹیفکیشن پر کلک کر دیجئے میری چھوٹی خالہ کی شادی نے میری زندگی کوئی اکثر بدل دیا سب کچھ بدل گیا یہاں تک کہ میں خود بھی میں کم کو تھی بات چیت نہیں کرتی تھی اور اس وقت میں آٹھویں جماعت میں تھی سوچ لیجی میری عمر کیا ہوگی نوخیز کمسین کلی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس عمر میں اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے اور محبت محبت ہو گئی تو یہ محبت پائیدار تھوڑی ہوتی ہے وہ قسمت کی بات ہے کہ آپ کو آپ کا جیون ساتھی کم عمری میں مل جائے خیر محبت بہت پاکیزہ اور خوبصور جذبہ ہے مگر میرے لئے ایک دھوکہ ہے جو انسان اپنے آپ کو دیتا ہے ایک فلرٹ ہے پہرحال شادی تمام رنگینیوں کے ساتھ جاری تھی ہر طرف گہمہ گہمی تھی کہ امی نے مجھے میرے نئے نویلے خالہ زاد سے ملوایا ویسے تو خالہ زادوں کی کمی نہ تھی مگر ان کو پہلی بار میں نے دیکھا میرے ہمیشہ کی طرح رسمی سی بات چیت کی اور جانے لگی ان کا نام جنیت تھا رہائش دوسرے شہر میں تھی اور عمر بائیس سال تھی بیس سال کے بعد وہ دوبارہ آئے تھے جنیت بھائی جب دو سال کے تھے ان کی والدہ خطیا کسی بیماری کے سبب تاپ نہ لاکر دنیا سے چل بسی اور بیٹے کو روتا بھی لگتا چھوڑ گئی کیوں کب عمری میں جنیت ماں کی ممتہ سے محروم ہو گئے میری نانی نے عزیز بیٹی کی پہلی اور آخری نشانی کو واپس لینا چاہا تو خالو نے اکار کر دیا نانی تو محبت کی خاطر ایسا کر رہی تھی لیکن ہمارے نانیال پتھان ہونے کے ناتے بہت جذباتی ہو رہا تھا لہذا یہاں پر بھی جذبات میں آ کر اختلافات شروع ہو گئے لڑائی جھگڑے ہونے لگے اور یہ نوبت اتنی بڑھ گئی کہ دونوں خاندانوں کے رشتے ختم ہو گئے یو تقدیر نے جنیت سے اس کا ایک اور حق بھی چھیل دیا نانی مامو وغیرہ نے کبھی پلٹ کر بھی اپنے نواسے کے خبر نہ لی کہ وہ کیسا ہے یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ نانی صرف نام کی بڑھان تھی مردان سے شہر آ جانے کے بعد وہ لوگ کبھی کسی سے نہ ملے اور نہ کوئی وہاں سے آیا اور یہی شہر میں انہوں نے رہائش اختیار کی دوسری طرف خالو نے چند سالوں بعد دوسری شادی کر لی جنیت کی سدیلی ماں نیک سیرت اور چاہنے والی عورت تھی یہ جنیت کی خوش قسمتی تھی کہ وہ سدیلی ماں کی روایتی ظلم سے محفوظ رہا ابھی یہ باتیں ہو رہی تھی کہ رفصتی کا وقت آ گیا اور میں تو جیسے اردگرد کے ماہور کو بھول ہی گئی خیر جنیت اسی رات واپس چلا گیا دورانے گفتگو میرے اندر تجسوس پیدا ہو گیا کہ وہ اتنے سال بعد ننیان والوں سے ملنے کیسے آ گیا تقریب ختم ہوئے تو سب اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے اگلے دن میں نے امی سے تفصیل معلوم کی تو پتہ چلا کہ نانی نے پہل کی تھی اور بیس سال بعد ان کے گھر جا کر صلح صفائی کر کے بہت مان سے دعوت دے کر آئی تھی ان لوگوں نے بھی نانی کی بزرگی کا پاس رکھا شاید نانی کا پیار جاگہ تھا یا پھر میری تقدیر اسے کھینچ لائی تھی جنیت کی سگی ماں زندہ نہ تھی یہ بات اس کو دو سال پہلے ہی معلوم ہوئی تھی جو پہاڑ بن کر اس پر ٹوٹی تھی وہ دل ہی دل میں سگی ماں کی کمی محسوس کرنے لگا تب نانی نے انٹری دے دی اور جنیت کے لنیال آنا جانا شروع ہو گیا سب نے اس کی خوب پذیرائی کی اس کو بہت محبت دی اور یوں دعوتوں کا سلسلہ چل نکلا وہ ہمارے پاس آ کر بہت خوش تھا چونکہ اس کا نام بھی امی نے رکھا تھا رہا زب امی کو بڑی امی کہتا میری امی سب میں بڑی تھی جنیت بہت جل اپنی ان سے گھل مل گیا یعنی امی سے پھر تو جنیت کا آنا جانا لگا رہنے لگا کئی ہفتے یا مہینے گزر گئے میں اپنی پڑھائی میں مصروف ہو گئی میرے امتحان بھی قریب تھے ایک دن حضب معمول اسکول سے واپسی ہوئی تو موصوف کو ڈرائنگ روم میں موجود پایا ساتھ ہی اس کا ہینڈ بیک دیکھ کر چونک گئی اور کپڑے تبدیل کرنے چلی گئی ایک انجانی سی خوشی نے سرکوشی کی اور جیسے ساری تھکن ادھر گئی میری عادت تھی فیلولہ کرنے یعنی دوپیر کے کھانے کے بعد ہلکی سی نین لینے کی مگر میں پرائنگ روم میں جا کر بیٹھ گئی اور ایک عجیب منظر دیکھ کر خود بھی رونے لگی اس وقت ہم تین کے علاوہ اور کوئی نہیں تھا خیر ہوئے یوں کہ جب میں داخل ہوئی تو جنیت نے امی کی گود میں سرکھا ہوا تھا اور وہ جنیت کے آنسو صاف کر رہی تھی جبکہ خود امی کی آنکھیں بھی نم تھی وہ اس وقت کسی معصوم بچے سے کم نہ لگ رہا تھا اور اتیہ خالہ کو یاد کر رہا تھا میں نے آنسو صاف کر لیے اور جنیت بھائی سے ہمدردی ظاہر کی ماحول بدلنے کے لیے ہسی مزاک کرنے لگی کیا آپ اتنے بڑے ہو کر روتے ہیں وغیرہ وغیرہ پھر سب حضی اور امی مجھے حیرت سے دیکھنے لگی سچ تو یہ ہے کہ اس کا دکھ مجھے اپنا سا لگا باتوں باتوں میں چائے کا وقت ہو گیا گھر کے باقی افراد اوپر والے پوشن میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے میں چائے بنانے کے جن میں چلے گئی چونکہ چائے بنانے کی ذمہ داری میری تھی امی نے ہم چاروں بہنوں میں کام بانٹ رکھے تھے تاکہ لڑائی وغیرہ نہ ہوں میں نے چائے کے ساتھ ساتھ قبول کا اعتمام بھی کر دیا ناشتے کا اور چائے سرف کی جنیت کی گھر آ جانے سے گھر میں کافی رونک ہو گئی تھی وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا کب دن اور کب رات گزر گئی امی میں اسے اپنی ماں نظر آتی وہ زیادہ تر امی سے باتیں کرتا رہتا تھا اور گھر کے باہر کے کاموں میں ہماری مدد کرتا چونکہ گھر میں ہمارا بڑا بھائی نہیں تھا اس لیے سب جنیت سے جل مانوس ہو گئے اس کا قیام ایک مہینے تھا اور وہ یہاں محبت سمیٹنے اور باٹنے آیا تھا وہ بہت سی خوبیوں کا مالک تھا نماز روزے کا پابند تحجت گزار نرم مزاج ملنسار شوخ اور تھوڑی سی سادکی کو اس نے اپنا شعار بنا رکھا تھا دوسری لڑکوں کی طرح مرچ مسالے والے کھانے کھانا نت نیف فیشن اور سٹائلش کپڑے اور بھرم بازی والی باتیں نہیں تھیں وہ کافی بھولا بھی تھا یا شاید لگتا تھا بقول اس کے یہاں کی لڑکیاں بہت تیز یعنی فارورڈ ہوتی ہیں میری بہنیں اس سے خوب تفریح لیتی اور بدلے میں ایک معصوم تو نوجوان ملتا اور سبھز دیتے واقعی سب تو ٹھیک تھا مگر میں اپنے آپ کو سمجھ نہیں پا رہی تھی میرا دل چاہتا بار بار اسے دیکھوں میں بہانے بنا کر جاتی کبھی چائے کبھی پانی وغیرہ کا پوچھتی غرض اس کا بہت خیال رکھ رہی کوشش کرتی میری اپنی حالہ سمجھ سے باہر تھی اور میں جنجلا بھی رہی تھی اسکول کی چھٹیاں بھی کر رہی تھی میں بہت پریشان تھی میری عادت رات گئے تک سٹڈی کرنے کی تھی چکے اب وہ اردو کے پروفیسر تھے اس لئے ہمارے گھر میں زبدس بک کریکشن تھی یہ کتابیں زیادہ تر عدب اور سائنس سے متعلق تھے مگر اب کتابوں کے بجائے مجھے جنیت کی شخصیت میں دلچسپی پیدا ہو گئی بس اس کی ذات میں کھو جانے کو دل کرتا اس کی آنکھوں میں ڈوب جانے کو جی چاہتا اور میں خود سے نراز ہوتی بیچین ہوتی اور اسی حالت میں سو جاتی کہتے ہیں انسان کی آنکھیں اس کے دل کا اور شخصیت دماغ کی سوچوں کا آئینہ ہوتی ہے اس طرح وہ پرکشش شخصیت کا مالک تھا اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں جہاں شوخی اور شرارت تھی وہاں کئی درد بھی چھپا تھا اکثر اس کی جھیل سی گہری آنکھوں میں مجھے کچھ نظر آتا اس کی آنکھیں مجھے اپنا پیچھا کرتی محسوس ہوتی اور میں وہم سمجھ کر نظرانداز کر دیتی جب کبھی میں اداس ہوتی وہ مزے مزے کی باتیں کر کے مجھے خوش کرتا میں اس کی دل فریب مسکراہت میں کن ہو جاتی اب میں اکثر اپنے آپ کو برا کہتی دل میں برا جانتی کہ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے میں اس پر اتنی مہربان کیوں ہو رہی ہوں مگر کیا کرتی دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی اور اسکول میں چند بھروسے کے لائک دوستوں سے اپنی کیفیت شرکی تپدہ چلا کے مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے میری تو سٹی گم ہو گئی یہ کیسے ہو سکتا ہے مجھے محبت کیسے ہو گئی میں تو محبت کے خلاف تھی میں اپنی ہی نفی کرنے لگی شاید پاگل تھی یہ محبت کی طاقت کو تصریم نہیں کر پا رہی تھی اور پاکزہ رشتے کو برا بھلا کہہ رہی تھی مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا میں نے محبت کو خاموش خاتل کا نام دے دیا میں اپنے آپ سے ہار گئی یہ سب اتنی جلدی ہو جائے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا اور میں نے محبت کے آگے ہتھیار ڈال دیا اب کیا کروں کیسے اظہار کروں گھر والوں کی ڈاٹ پڑے گی جنید بھائی نراز ہو جائیں گے وہ رشتے اور عمر دونوں میں مجھ سے بڑے تھے ان کی عزت کرنا فرض تھا مگر یہ تو محبت کرنے والے ہی جانتے ہیں کہ محبت بہت ظالم ہوتی ہے اور وہی ہوا میرا دل ہر وقت سب کچھ اگلنے کے لیے تیار رہتا مگر ڈرتی تھی کہ کہیں وہ مجھے ٹھکڑا نہ دے میں بہت بے سکون اور پریشان ہو گئی پھر جنید کے جانے کے دن قریب آگئے میری پچینی سوا ڈبل ہو گئی اس کے سامنے جاتی تو گھبراتی نہیں جاتی تو پشتاتی عجیب پاگلپن تھا آخر وہ تمام تر مسکراہتیں بکھیرے خلوص و محبت سمیٹ کر شہر چلا گئے اور میں اپنا آپ اکیلا محسوس کرنے لگی اس کی یاد میں کھونے لگی اس کی محبت میں ڈوب گئی تھی میں فانل اگزام سر پر تھے اپنے آپ کو سمجھا بجا کر پڑھائی میں مصروف ہو گئی پیپرز بھی شروع ہو گئے اور ایک دن ایزلٹ آ گیا جو کہ بلکل بھی ٹھیک نہیں تھا میں پروموٹ کر دی گئی تھی اپنے پچھلے ریکارڈ کی وجہ سے امی کے پوچھنے پر طبیعت کا بہانہ کر دیا اور گھر والوں کو یقین ہو گیا کہ چلو ذمہ دار ہے بعد میں کمی پوری کر لے گی نئی کلاس نیا کورس کوچنگ وغیرہ نے بہت مصروف کر دیا وقت گزرتا رہا جنیت کی یاد چھٹکیا لیتی رہی اور میں نظرانداز کرتی رہی چھے مہینے گزر گئے اور وہ دوبارہ نہ آ سکا البتہ اس کا فون ہر ہفتے آتا ورنہ امی خود کر لیتی اب میں بہت مصروف تھی کیونکہ مجھے ڈاکٹر بننا تھا اس لئے پوری توجہ سے پرہائی میں لگ گئی لیکن عشقی آگ کب بشتی ہے اسی دوران جنیت کی فیملی کی دعوتیں ہمارے ننیال میں ہونے لگی لیکن میں ایک بار بھی نہ گئی اور ایک دن دھماکہ ہوا جنیت جانے پر جہاں خوشی تھی وہاں ایک ڈر بھی تھا وہ اپنے سامان لے کر دوست کے فریٹ میں شفٹ ہو گیا جو نانیو کو برا لگا انہوں نے اپنے گھر بلا لیا اسی خوشی میں پھر دعوت دی اب کی بار میں بچ نہ سکی اور جانا پڑا لیکن جنیت سے کچی کچی رہی نہ جانے میں ایسا کیوں بیہیف کر رہی تھی میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا تھا خیر ایک رات ہم واپس آگئے اسے دران نائن کلاس کے پیپرز ہو گئے اور جنیت کا داخلہ انجینئرین انیورسٹری میں ہو گیا جنیت اکثر باتوں باتوں میں اپنا آئیڈیل بتاتا تھا کہ لڑکی کو ایسا ہونا چاہیے وغیرہ سب خالہ ہیں نانی مامو بڑے ایک شوق سے اس کی باتیں سنتے اور مزے لیتے مگر میں نے اپنے آپ کو جنیت کے خواہش کی مطابق تبدیل کرنا شروع کر دیا مثلا زیادہ بولنا شوق رنگ کے کپڑے پہننا بال کھلے رکھنا ہلکی سی جیڑڑے پہننا ہلکا میک اپ اور چھوڑیاں لازمی پہننا اس زبردست تبدیلی نے سب کو حیران کر دیا مگر سب خوش تھے میری کلاس فیلوس مجھے اظہار محبت کا مشورہ دیتی مگر میری تو روح فنا ہو جاتی اس کے سامنے جانے سے اظہار کیا کرتی چھٹیاں شروع ہوئی اور پھر ختم ہوئی اور اس کے بعد جنیت بھی سیمسٹر میں مصروف رہا تیر مہینے بعد جب وہ ہمارے گھر آیا تو اس دن میری برڈرے تھی اس نے خود ہی سارے انتظامات کیے اور سالکرہ بنائی سب نے خوب انجوائی کیا موقع پاکر جنیت نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر مجھے پروپوز کر دیا اور گھر والوں کو بھیجنے کی اجازت چاہی میں نے مصنوعی نخرے دکھا کر جھٹ سے ہاں کر دی کیونکہ انتھکیا چاہے دو آنکھ ہیں اب اکثر ہماری گفتگو اسی موضوع پر ہوتی اس نے میرا نام فیٹ کیٹ اور میں نے اس کا نام بگ بوس رکھا تھا ہمارے عشق کے چرچے پورے خاندان میں ہونے لگے چند ہی ہفتوں میں ہماری لبی سٹوری آسمان کو چھونے لگی وہی جو سب کے ساتھ ہوتا ہے ہم ہمامے اڑنے لگے بن پیئے بہکنے لگے عشق اور مجھ چھپتے نہیں ہیں وہی ہوا سب لوگ باتیں بنانے لگے مگر لف برس کو کب کسی کے پرواہ ہوتی ہے خیر امی کو ہم نے اعتماد میں لیا تو وہ پہلے تھوڑا ناراض ہوئی پھر مان گئی اور جنیت سے گھر والوں کو لانے کے لیے کہا بہت جلدی ہماری بات پکی ہو گئی ایسے رکھتا تھا کہ میری جھولی خوشیوں سے بھر گئی ہے میں اپنے آپ کو بہت خوش قسمت سمجھنے لگی جنیت کے گھر والوں نے کہا کہ جب جنیت پڑھائی پوری کر کے جوب وغیرہ کر لے گا تو مناسب وقت دیکھ کر اس فرض سے فارق ہو جائیں گی میرا کالیش شروع ہو گیا جنیت کے دوسرا سال تھا ہم دونوں بہت مصروف ہو گئے اور اب کم کم ملاقاتیں ہوتی اصل میں ہم ایک دوسرے کے ہو چکے تھے لہذا سکور مل گیا ویسے بھی لوگ عجیب عجیب باتیں کرتے تھے جس سے ہم دونوں گھبراتے تھے اس لیے احتیاط کرنے لگے محبت تمام تر خوشوں کے ساتھ جاری تھی ہماری زندگی کا سفر بہت خوبصورت گزر رہا تھا کہ ہماری زندگی میں ایک آتش فشاہ پھٹا جس نے سب کچھ جلا کر راک کر دیا ہم جیتے جی مر گئے زندگی بیمانی سی ہو گئی اگر خودکوشی حرام نہ ہوتی تو شاید میں اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتی ہوا یہ کہ این عید کے موقع پر ہماری ایک کزن نے جنیت پر بہت گھٹیا الزام لگا کر اسے بے عزت کر دیا کہ جنیت نے اس کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے اس کے گھر والوں نے بھی اس کا بھرپور ساتھ دیا اور نانی مامو پر دباؤ ڈالا کہ ابھی اسی وقت اسے گھر سے نکالو یہ ہماری بچوں پر بری نظر رکھتا ہے اس کا کریکٹر ٹھیک نہیں وغیرہ وغیرہ یہ سب باتیں سن کر سمیہ کر رونا دیکھ کر مامو تیش میں آگئے اور کھڑے کھڑے جنیت گھر سے نکال دیا جنیت سے کسی نے کچھ نہ پوچھا نہ وہ خود کچھ بول سکا بس نانا کرتا رہا اور روتا رہا کسی کو اس پر ترس نہ آیا کسی کی محبت نہ جاگی وہ حیرہ سے سب کو دیکھ رہا تھا اور درد کی شدہ سے کچھ نہ بولا میں تو سب سن کر بے ہوش ہو گئی اور جب خوش آیا تو سب کچھ لٹ چکا تھا ہماری خوشیوں کو جلنے والوں کی نظر لگ گئی آدھی رات کو وہ گھر سے نکلا اور دوسرے دوست کے فلیٹ پر پہنچ کر اسے اپنی پریشانی بتائی اس دوست نے ہمدردی میں اسے اپنے فلیٹ میں جگہ دے دی امی کی محبت اس وقت کہاں سو گئی نانی نے عزیز بیٹی کی آخری نشانی کو یوجانے دیا تو کیوں یہ کہاں کی اکلمندی تھی یہ سب وہ سوال تھے جو میرے دماغ میں سر اٹھاتے تھے جن کا جواب کسی کے پاس نہیں تھا ہمارے گھر میں کئی دنوں تک سندھی مہینوں میں میری حالت دیوانوں جیسی ہو گئی نہ کھانا نہ پینہ نہ کالی جانا ہر وقت چھپ رہنا ہسنا تو جیسے میں بھول ہی گئی تھی دن بر کھوئی کھوئی رہتی بیسی بھی لڑکیں نازک ہوتی ہیں اور اگر حساس ہوں تو چھوئی مہی ہو جاتی ہیں اس حاسسے نے مجھے بری طرح توڑ کر رکھ دیا تھا وقت سے بڑا کوئی مرہم نہیں ہوتا میں بھی اس جادوگر کو بھول ضرور گئی تھی مگر ظاہری طور پر اندر اندر یہ غم اس کی یاد مجھے کھوکلا کرنے لگی جس کا اندازہ السر ہو جانے کی بات ہوا ڈاکٹر نے اس وجہ سے مجھے کہا کہ آپ ٹینشن لیتی ہیں اور یہ بیماری اسی وجہ سے آپ کو ہوئی ہے ظاہر ہے کہ کوئی اپنے محبوب کو بھول سکتا ہے کیا اور جنیت نے تو مجھے زندگی کے مطلب سمجھائے تھے محبت جیسی پاکیزہ شئے میرے قریب آئی تھی اور میں اسے کیسے بھول سکتی تھی بیماری نے مجھے بہت کمزور کر دیا تھا کمزوری کی وجہ سے کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی چل پھر بھی نہیں سکتی تھی میری حالت مزید بگری اور میں نے اکیلے باتیں کرنا شروع کر دی امی بہت پریشان ہو گئی اور مجھے ایک نفسیاتی ہاسپیٹر لے گئی جہاں جا کر مجھے بتجرا کہ میں نفسیاتی مریضہ ہوں مجھے خوش رہنے کے ساتھ ماحول کی تبدیلی مکمل آرام اور اچھی خوراک کا مشورہ دیا گیا اور امی سے کہا کہ نہایت نرمی سے ٹریٹ کریں ورنہ یہ پاگل بھی ہو سکتی ہے امی اور گھر والے گھبرا گئے سب خوب خیال لکھنے لگے اور مصروف بھی رکھتے سب نے تعاون کے میں نے بھی حمد کی اور قسمت کا لکھا سمجھ کر صبر کر لیا نیا عظم ارادے لے کر دوبارہ جینے کی کوششیں کرنے لگی سیکنڈ ائر کلیر کیا اسی طرح گاڑی چلتی رہی دو بڑی بہنوں کی شادیہ ہو گئیں ایک کا نکاح ہو گیا اب میری باری تھی پر میں نے تو شادی نہ کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا امی بھی ابھی زبردستی نہیں کر سکتی تھی اور نہ کرنا چاہتی تھی ننیال کی کسی تقریب میں میں نہیں جاتی کیونکہ لوگ اٹھے سیدھی باتیں کرتے اور مجھ سے برداشت نہ ہوتا میری طبیعت بگڑ جاتی سو امی مجھ پر زور نہ دیتی شاید قسمت پھر سے مہربان ہوئی ایک دن سمیہ میرے گھر آئی یہ وہی کزن تھی جس نے ہماری زندگی جہنم بنا دی تھی وہ مجھ سے سخت شرمندہ تھی اور معافی ماغ رہی تھی اس نے سب کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کر دیا کیونکہ جنیال اس کو لاک جدن کرنے کے باوجود لفٹ نہیں کرواتا تھا اور ایک دن جب اس نے صاف انکار کیا تو وہ بھڑک گئی اور بدلہ لینے کے لیے دراما کیا اس نے مزید بتایا کہ یہ دو سال اس کے لیے بہت عذیتناک ثابت ہوئے ہر روز کوئی خواب میں آ کر انصاف کرنے کو کہتا پہلے اس نے اہم نہ سمجھا مگر اس کا ضمیر اسے بے چین رکھتا اور آہستہ آہستہ اس کا سکون ختم ہو گیا ہر وقت گھڑنسی ہوتی نماز قرآن کی پاوندی شروع کر دی پر وہ خواب آنا بننا ہوئے آخر تنگ آ کر کسی اللہ حوالے سے رجوع کیا تو اس نے کہا جب سے یہ کیفیت تب سے غور کرو کہ تم نے کہاں غلط کیا ہے اس کو درست کرو اور استغفار پڑھو تب اسے جنیت کے ساتھ کیے گئے رویہ کا خیال آیا کہ اس نے کسی بے گناہ پر الزام لگایا بے عزتی ہونے کا اسے سب کے سامنے رسوہ کرنے کا اس نے ارادہ کیا اور یہی ہوا کہ جنیت تو معصوم تھا اس نے تو اس کی طرف گندی نگاہ سے دیکھا ہی نہیں تھا وہ تو اسے محبت کرتا تھا اور سمیہ نے اپنی محبت کا بدلہ لینے کے لیے اس کو سب کے سامنے نیچے دکھا دیا اس کا دل خون کے آسو رونے لگا اس نے اللہ کے حضور خوب طوبہ کی اور اب مجھ سے معافی مانگنے آئی تھی سب کو بہت افسوس ہو اور سخص شرمندگی بھی مگر اب جنیت بچہ نہیں تھا جو واپس آتا سو سب چپ ہو کر اپنے کاموں میں لگ گئے کہ دیکھ کر میرا دل تڑپ گیا ایک نئی اممگ نے میرے اندر جرم لیا اور اسی اقصے کو اختتام تک پہنچانے کی ٹھان لی سزا کے طور پر سمیہ سے اس کا فون نمبر فلیٹ کا پتہ معلوم کرنے کو کہا اور کہا اگر جنیت تمہیں معاف کر دے تو میں بھی کر دوں گی میری کھوئی ہوئی ہمت پھر سے جاگ گئی جینے کا اچھا خاصا بہانہ مر گئے اور سوچا صرف ایک دفعہ ضرور پوچھوں گی کہ کیا وہ اب بھی مجھ سے محبت کرتا ہے کیا وہ مجھے معاف کر سکتا ہے سمیہ نے تھوڑی سی کوشش کے بعد اس کا پتہ اور فون نمبر معلوم کر لیا جنیت رات دیر تک پڑھتا تھا میں نے روزانہ ایک میز بیل دینی شروع کر دی وہ بھی رات ایک بجے کبھی جنیت ریسیف کر بھی لیتا تو جب چاپ روتی رہتی پر لائن نہ کرتی اور تنگا کر جنیت فون انگیج کر دیتا اب میں نے بقادر پلاننگ کی اس کے فلیٹ کے سامنے والی بلڈنگ میں کئی انسٹیٹیوٹ تھے میں نے امی سی اجازت لے کر کمپیٹر کورس کرنا شروع کر دیا اسی آس میں کہ شاید کبھی تو آمنہ سامنا ہوگا اس کی سالگیرہ والے دن میں نے ہمت کر کے اسے وش کیا میں گھبر آگئی اور اپنا نام فیٹ کیٹ بتایا جسے سن کر وہ پھٹ پڑا اور خوب سنائی اور کہا اگر اب یہاں فون کیا تو اچھا نہیں ہوگا میں یہ سن کر زارو قطار رونے لگی دوسری طرف سنگدلی کا مظاہرہ کیا گیا اور اس نے فون بن کر دیا میں روتی رہی اور روتے روتے کب سوئی پتا ہی نہیں چلا بہرحال میں بھی ڈھیٹ تھی میری محبت سچی تھی میں اسے ایک میس بیل دیتی اور چک چاپ یہ سارا معمول چلتا رہا اسی طرح دو مہینے گزر گئے کوئی جواب نہ آیا پھر ایک دن جب جنیت کولی سے واپسی پر بس سے اتر رہا تھا اور میں انسٹیٹیوٹ سے اپنی دوست کے ساتھ باہر آ رہی تھی ہمارا آمنہ سامنا ہو گیا مجھے لگا وہ اب مجھے نہیں پہچان سکے گا کیونکہ میں نکاب کرتی تھی مگر وہ مجھے پہچان گیا ہم ایک دوسرے کی آنکھوں میں کھو گئے مگر تھوڑی ہی دیر میں وہ روت کروز کر کے سامنے چلا گیا میں اس دن بہت خوش تھی میرا انسٹیٹیوٹ آنے کا مقصد پورا ہو گیا تھا آج میں جب فون کے نزدیک آئی تو خود فون بج اٹھا پہلے تو میں ڈر گئی مگر سیل آئی پر نمبر دیکھ کر مہران تھی فوراں ریسیور اٹھا کر کچھ کہنے ہی والی تھی کہ سوری کا لفظ کانوں پر پڑھا اوہ بومینا جنہت میری زندگی ہم دونوں نے خوب گلے شکوے کی خوب روئے دل کا بوجھ ہلکا ہوا تو فجر کی آزان ہو رہی تھی اگلے دن کیفزی میں ملنے کا پروگرام تے ہوا اور شکرانے کے نمافل اور نماز فجر ادا کی ایک سرور کسی کیفت ہو گئی اور کئی مہینوں کے بعد میں سکون کی دبائی کے بغیر گہرے نیند سوئی اب ہماری ملاقاتوں کا سلسلہ چل نکلا میں گھر اور گھر سے باہر جنیت کا ذکر نہیں کرتی تھی گھر سے باہر نکلتی پڑھائی کا بہانہ بنا کر دھیر ساری باتیں جمع ہو گئی تھی سو وقت گزنے کا احساس تک نہیں ہوتا اور چھے مہینے پلک جھبکتے ہی گزر گئے ہمارے لئے یہ دن یادگار بن گئے سمیہ کے ساتھ کیا ہوا وہ اس نے خود جنیت کو بتایا اور جنیت نے معاف کر دیا اب اگر گھر والے راضی ہوتے تو ہمارا کام آسان ہو جاتا پر جنیت کی وجہ سے دونوں خاندانوں میں بہت زیادہ لڑائی جھگڑے تھے سب جنیت پر الزام لگا رہے تھے کہ وہ ایک دھوکے بازے اس کی محبت کو بدلے کا نام دے رہے تھے اور کہتے تھے کہ وہ تمہیں چھوڑ دے گا وغیرہ وغیرہ ظاہر ہے اس قسم کی باتوں کا جنیت بھی سامنا کر رہا تھا جب کوئی صحیح اشارہ نہ ملا تو ہم دونوں نے گھر سے بھاگ جانے اور خودکشی کی دھمکی دے دی جو اثر کر گئی اور ہم دونوں کے توسع سے دو خاندان تمام رجی سے بلا کر دوبارہ مل گئے خوشیہ ہمارے آنگن میں آ گئی اب بقاعدہ ہماری منگنی کے رسم عدا کر دی گئی اور جنیت کی جواب لگتے ہی شادی کا سلسلہ چل نکلا دیر سال پلک جھبکتے گزر گئے جنیت کو تعلیم مکمل کرتے ہی اچھی جواب مل گئی اور ہماری شادی کی تاریخ پکی ہو گئی یہ وہی تاریخ ہے جب جنیت نے مجھے پروپوس کیا تھا میری پیدائش کی تاریخ بھی یہی ہے اور شادی کی بھی یہی جی ہاں جب تک آپ تک یہ کہانی پہنچے گی اس وقت تک ہم دونوں ایک ہو چکے ہوں گے